عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ فلاپ ہو چکی ہے میڈیا کو وہی چاہیے جو نواز شریف کے دور میں تھا سیسل میڈیا ایک بڑا سٹرانگ پلیٹ فرم بن چکا ہے باقی مراد علی شاہ میں سمجھتا ہوں جیسے قائم علی شاہ تھا سب کو پاتا تھا ڈمی ہیں السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور میرے ساتھ موجود ہے عبید بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی عبید ایک سوال ہے میرے ذہن میں سندھ حکومت کی بہت تعریف ہو رہی ہے جب سے یہ وبا آئی ہے نوڈ آؤٹ انہوں نے کام کیا محنت کیا نظر بھی آئے گراؤنڈ پر جبکہ پنجاب حکومت کی تعریف نہیں ہو رہی حالانکہ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں شروع کے دن سے جب سے یہ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان میں کیسیز آئے لاہور میں کیس ہے تب سے حکومت یہاں پر ونٹی لیٹرز کا انتظام کر رہی ہے کورنٹین سینٹرز بنا رہے ہیں ایکسپو کو خالی کرا دیا دنوں میں انہوں نے نو سو آٹھ سو چار سو بیٹس کے آسپٹل دیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور وزیرا سندھ یعنی کہ مراد علی شاہ صاحب انہی کی تعریفیں کی جاری ہے جب سے سندھ گورنمنٹ کی تعریف سٹارٹ ہوئی ہے مطلب میں خود بھی میڈیا سے ٹچ ہوں مطلب گروپس ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں چیزیں کے کیا چل رہا ہے بورے ملک میں تو میں خود حیران ہوا کہ ایسا کیا مراد علی شاہ نے کر دیا کہ جس کی وجہ سے یہ سارے تعریفیں کر رہے ہیں اور کرنے والے سارے لبرلز اور انٹی گورنمنٹ کہلو یا مطلب انٹی عمران خان کہلو کہ سارے صحافی وہ تھے کہ جی وہ تعریف کر رہے ہو جی یہ کر دیا دنیا میں یہ ہو گیا بلکہ میں حیران ہوا کہ کچھ دوسرے وہ لوگ جو حالانکہ ان کے خلاف ہوتے ہیں وہ بھی ٹویٹس کرتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ بڑا عالی کر دی ہے یہ وہ تو بڑے بیری سمجھ سے باہر تھا میں نے وہاں کے دوستوں سے رابطہ کیا پوچھا کہ بھئی ہو کیا رہا ہے تو مطلب جو میرے سامنے معلومات آئیں وہ یہی تھیں کہ اپنے تین انہوں نے سٹارٹ میں کوشش کی ہے لیکن کوئی ایک میکنیزم نہیں تھا کرنے کا جس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں اس وقت کیا چل رہا ہے انہوں نے بڑی جلدی سے لوگ ڈاؤن کرنے کی پوری کوشش کی ہے کہ شاید ہم پہلا نمبر لے جائیں پہلے یہ دیکھتا ہے کہ وفاق کرے کہ اگر بعد میں کوئی مس منجمنٹ ہوتی ہے تو وفاق پہ آئے گا عمران خان صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا انہوں نے ابھی لوگ ڈاؤن اس طرح نہیں کریں کہ ہمارے ہم بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ کراچی کام کرنے گئے ہیں جو پنجاب کے رہنے والے ہیں پنجاب اسی طرح دوسرے صوبوں کے لوگ بھی لیکن یہ سارا گروپ جو ہے یہ تعریف کرتا رہا مراد علی شاہ کی ایک معاول بنا رہا تھا سیاسی طور پہ مطلب یہ تو جب سے گورنمنٹ آئی ہے اس دن سے کوئی نہ کوئی معاملہ بنتا ہی رہتا ہے جس میں یہ شو کرانا ہوتا ہے کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ فلوپ ہو چکی ہے بالکل ناکارہ ہے کوئی کام نہیں ہے علاقے جو اس سے پہلے ملک کے علات تھے جو اس کے ذمہ دار ہیں کوئی ان کے بارے میں نہیں بولتا کیا چاہیے میڈیا کو کیا چاہیے میڈیا کو وہی چاہیے جو نواز شریف کے دور میں تھا سادہ سی بات ہے وہ کیا عمران خان دے سکتے ہیں بالکل نہیں دے گا عمران خان کیسے دے گا میرا ایک مشورہ ہے اگر گورنمنٹ میڈیا کو وہ چیز دے دیتا ہے جو نواز شریف و الزاداری دیتا رہا دینی چاہیے اگر دے دیں میرے خیال سے لوگوں میں تھوڑا پتہ لگ جائے کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے یہ کوئی لوجک نہیں ہے کہ دینی چاہیے اس لئے کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے آپ نے خود کہا تھا کہ سوشل میڈیا ایک بڑا سٹرانگ پلیٹ فرم بن چکا ہے جب وہ ہے تو کیا ضرورت ہے کہ نیشنل میڈیا کو پیسے دے دے کہ پرائیویٹ بزنس کو پیسے دے کے چلانے کی بزنس ہے چلائیں گورنمنٹ کو مشورے دیتے ہیں کہ گورنمنٹ اچھے سے کیسے چل سکتی ہے تو اپنا چینل اچھے سے چلالیں باقی مراد علی شاہ میں سمجھتا ہوں جیسے قائم علی شاہ تھا کہ سب کو پتا تھا ڈمی ہیں اس کا لبے لباب سارا یہی ہے کہ عمران خان کے بوگز میں جتنے بھی لوگ تعریف کر رہے ہیں بلاول کی اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ عمران خان جب سے آیا ہے ان کے بینیفٹس ان کے جو پریولیجز تھیں جو پرکس تھیں وہ سارے ختم ہو چکے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ان کی ایک منوپلی تھی نیشنل میڈیا پہ وہ ختم ہو چکی ہے آپ کے سامنے ہیں کہ معلومات کے ذریعے اتنے ہیں لوگوں کے پاس کہ لوگ اب وہ پروٹوکول نہیں دیتے حامد میر کو نہ کسی اور کو لوگ کروس چک کر لیتے ہیں لوگ اس کو پھر وہیں بتاتے ہیں کہ بھئی تو جھوٹ بول رہا ہے تو غلط کر رہا ہے ہر چیز لوگوں کے سامنے ہے تو پھر ان کی منوپلی تو ختم ہو گئی تو میڈیا تو پھر شور بھی مچائے گا بیٹھ کے کہ جی گورنمنٹ ہمارا مو بھی بند کر رہی ہے ادھر سے سن گورنمنٹ ہے وہ مظلومیت کا پرچار کرے گی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ جبکہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ دکھایا نہیں جاتا جو نہیں ہو رہا ہوتا وہ دکھایا جاتا ہے اور میڈیا اس کا ہم نوا بن کے تعریفے کرتا ہے تو پھر بزدار تو پھر کچھ نہیں کر رہا ہے جی وہ تو ایسے ہی ہوگا جب میڈیا دکھائے گا نہیں اس کے خلاف ہے بوکس ہے یہ الٹا دکھائے گا فیک نیوز چلائے گا تو پھر بزدار کیسے کام کرے گا تو آپ لوگوں نے گفتگو سننی کہ مراد علی شاہ صاحب یعنی کہ سن حکومت کی کیوں تعریفیں ہو رہی ہے اور بزدار حکومت یعنی کہ پنجاب حکومت کی تعریف کیوں نہیں کی جاری ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ساتھ ہمارے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ